خواتین حضرات ایک دن سوشل میڈیا کے ساتھ تارک ملک کا سلام پہنچے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جارہے ہیں دو نئے پاکستانی ڈرامے آپ کے سامنے آنے جارہے ہیں ان کا موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے ان دونوں کا آپس میں ورسس بتائیں گے آپ کو کون سا ڈراما کس کی کہانی زیادہ اچھی ہونے جارہی ہے یوں یمنہ زیدی اور وہاج علی تیرے بن ڈرامے کے بعد دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئے ہیں اور اسی مقبولیت کی وجہ سے آج ان کے ساتھ ہر بڑا ادا کا ڈراما بنانا چاہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جارہے ہیں یمنہ زیدی کے ساتھ ہمایو سعید آنے جارہے ہیں جنٹل مین میں جبکہ آئیزہ خان بڑی اداکارہ اس وقت وہاج علی کے ساتھ آنا جارہی ہیں ڈراما میں میں ان دونوں کی سٹوریز بھی بتائیں گے آپ کو کہ ان دونوں ڈراموں کے اندر آخر ہونے کیا جارہا ہے اور آپ کو بتائیں گے آخر ان دو بڑے اداکاروں کو ان دو بڑے اداکاروں کو ضرورت کیوں پڑی ہے خواتین حضرات یہ تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو کا حصہ بنائیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا خواتین حضرات تیرے بن ڈراما جس طرح ٹاپ ٹرینڈنگ رہا اور جس طرح یمنہ زہدی اور وہاج علی نے اپنے کروڑوں مددہ پیدا کی ہیں اور یہ بات کسی سے اب ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ یمنہ زہدی اور وہاج علی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈراما بنا دیا جائے یوں تو اب پاکستانی ڈراما انڈسٹی پاکستانی فلم انڈسٹی کو پیچھے چھوڑ چکی ہے تیرے بن کے بعد تمام ریکارڈ بریک ہو گئے ہیں اور جس طرح یوٹیوب پر ویورز کی تعداد تیرے بن ڈرامے کو دیکھتی رہی اب یہ بات ظاہر ہے سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹی کا اس طرح مستقبل نہیں ہے جس طرح پاکستانی ڈراموں کا فیوچر ہے کیونکہ بھارت کے اندر عربوں کی عبادی ہے اور اس عربوں کی عبادی نے اس وقت تیرے بن ڈرامے کو کامیاب بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور پاکستانی ڈراما ہمیشہ ہی ہندوستان کے اندر بہت پاپولر رہے لیکن اس دفعہ کیونکہ ینگ جنریشن سوشل میڈیا پر آ چکی ہے تو ان کے درمیان ایک رومنٹک ڈراما وہاج علی اور یمنہ زہدی کا دنیا بھر میں اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی بڑی تعداد اور خاص کا ینگ سٹر کی آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں دو منجھے ہوئے بڑے اداکار ایک طرف ہمایوں سعید ہے جن کی وجہ سے پاکستانی فلمیں کامیابی کی زمانت سمجھی جاتی ہیں جبکہ آئیزہ خان پاکستانی ڈراموں کی کامیابی کی بڑی زمانت سمجھی جاتی تھی خواتین حضرات جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا ڈراماز میرے پاس تم ہو اور جسے اس وقت لکھا تھا کمروز زمانے ماف کیجئے گا اس وقت خلیر الرحمان نے اس ڈرامے کو لکھا تھا اور اس ڈرامے کا ایک مشہور بول آپ کو نہیں بھولا ہوگا دو ٹکے کی عورت جس کے اوپر مسلسل تنقید بھی ہوئی تھی لیکن شاید انہوں نے یہ اس وجہ سے لکھا تھا ہمیشہ ان کا ٹرینڈنگ میں رہے آپ کو آج کی ویڈیو میں تمام تر ڈیٹیل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب نائک اور شیئر ضرور کیجئے گا خواتین حضرات دو بڑے منجے ہوئے ادھاکار ایک طرف ہمایوں سعید ہیں اور دوسری طرف آئیزہ خان ہیں ایک طرف ڈراما جنٹلمن ہے اور دوسری طرف ڈراما میں ہیں ایک طرف آئیزہ خان کے ساتھ وہاج علی ہیں خواتین حضرات جبکہ بڑے ادھاکار ہمایوں سعید کے ساتھ جمنا زیدی سامنے آ رہی ہیں خواتین حضرات یوں ان بڑے ادھاکاروں پر ایک پریشر ضرور ہوگا کیونکہ تازہ ترین ڈراما تیرے بن مقبولیت کے تمام ریکارڈ بریک کر چکا ہے اور ایک طرف آئیزہ خان اپنی منجی ہوئی ادھاکاری دکھانا چاہیں گی جبکہ ہمایوں سعید اپنے تجربے کی بنیاد پر یمنا زیدی سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر تصور کرنے کی کوشش کریں گے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن خواتین حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان اور بھارت کے اندر جو ینگ سٹر کی بڑی تعداد ہے لاکھوں کروڑوں اس وقت نئے فینز بنے ہیں اور وہ صرف یمنا زیدی اور وہاج علی کے تیرے بن ڈرامے کے بعد ہی بنے ہیں اور خواتین حضرات یہ ایج حاصل ہوگا وہاج علی اور یمنا زیدی کو سب سے پہلے ڈراما اس وقت میں کی بات کرتے ہیں جس میں آپ یمنا زیدی کو دیکھنے جا رہے ہیں اس وقت مجھے ہوئے ادکار ہمایوں سعید کے درمیان خواتین حضرات خلیل و رحمان نے اس ڈرامے کو اس وقت تحریر کیا ہے جبکہ گرین انٹرٹینمنٹ کی یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ ان کے پاس یہ ڈراما ہے خواتین حضرات آپ کو بتاتے چلیں ہمایوں سعید کے ساتھ ساتھ خلیل و رحمان کا ڈراما لکھا ہوا اور اس کے بول یقیناً آپ کو ایک ایک لفظ آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے خلیل و رحمان کی تحریر میں اور یہ ڈراما آپ کو بتائیں رومینٹک ہوگا رومینٹک کے ساتھ سسپینس ہوگا سسپینس ہونے کے ساتھ ساتھ خلیل و رحمان کا کہنا ہے یہ ڈرامے کی سٹوری ایسی ہوگی جو پاکستانی ڈرامے آٹھ تک لکھے گئے ہیں ان سے ذرا ہٹ کے ہوگی اور اس میں زیادہ تر کامیابی یہی سمجھا جا رہا ہے یمنہ زہدی کی وجہ سے یہ ڈراما بھی پاکستانی ڈراموں کے ریکارڈ توڑنے کی کوشش کرے گا ٹاپ ٹرینڈنگ رہے گا دیکھتے ہیں ہمایوں سعید کو یمنہ زہدی اپنی مقبولیت کی وجہ سے اور اپنی زبردست اداکاری کی وجہ سے پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں لیکن اب ڈراما آپ کو بتاتے ہیں میں کی بات کرتے ہیں جس میں منجی ہوئی اداکار آئیزہ خان ہیں اور دوسری طرف نوجوان اس وقت وہا جلی ہیں یوں تو یمنہ زہدی ابھی شادی شدہ نہیں ہیں لیکن وہا جلی کی ایک بیٹی بھی ہے ان کی بیوی بھی ہے خواتین حضرات لیکن فین فالنگ کی بات کریں تو وہا جلی لڑکیوں میں پاکستانی ڈراموں کے وجہ سے بہت مقبول ہو چکے ہیں آپ کو بتاتے چلیں میں ڈرامے کی یہ سٹوری بھی رومنٹک رکھی گئی ہو کیونکہ تیرے بین ڈراما رومنٹک تھا اور لوگوں کو مقبول بہت پسند آیا اور اسی وجہ سے بہت زیادہ رومنٹک سین آپ کو نظر آنے جا رہے ہیں آئیزہ خان اور وہاڈ علی کے درمیان لیکن وہاڈ علی یہاں پہ بڑا اس وقت پلیئر ہوگا جبکہ آئیزہ خان پر پریشر اس وقت بنا رہے گا کیونکہ آئیزہ خان کو اس طرح بڑے اداکار جس کی پپولاریٹی اس وقت دنیا بھر میں بہت زیادہ ہو چکی ہے کام کرنے کا موقع پہلی مرتبہ ہوگا وہ اپنی منجی ہوئی اداکاری سے یقیناً اس وقت اس میں ڈرامے میں وہاڈ علی کو زیر کرنے کی کوشش کریں گی دیکھتے ہیں یہ دونوں بڑے اداکار ان دونوں بڑے اداکاروں کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا انہی کی وجہ سے یومنہ زیدی اور وہاڈ علی کی وجہ سے جنٹلمن یا میں کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ کو اور مجھے آنے والے دنوں کے لیے انتظار کرنا پڑے گا لیکن رومانٹک سٹوری ہوگی یہ بھی ایک طرح کی آپ بتائیے گا آپ آئیزہ خان ہمائیوں سے یومنہ زیدی یا وہاڈ علی کی وجہ سے جنٹلمن اور میں دیکھنے پسند کریں گے یا پھر کوئی اور بڑی وجہ ہے یومنہ زیدی اور وہاڈ علی کے لیے ان دونوں ڈراموں کے متعلق آپ کوئی ایک لائن کومنٹ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے ضرور بتائیے گا تارک ملک کو دیجئے کا اجازت پھر ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نیے بہان اس دل کے ساتھ چلتا ہے کاروان تیرا میری جہاں نظر پڑے وہیں پہ ہے نشاں تیرا میں ڈھونڈنے نکلوں تو کہیں نہیں تو ملے جگائیں بے شمار ہیں ہزار تیرے نام پہ